اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر الحمدللہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے ناظرین ہمارے کئی اپیسوڈز ہو چکے لہذا آپ ان کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ ہر بار کی طرح آج بھی ہم کچھ موضوعات پر بات کریں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن ناظرین آج ہم قرآن کے بارے میں جانیں گے قرآن پڑھنے کی فضیلت آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے دیکھیں آپ دنیا میں ہر انسان کو دیکھتے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے لیکن مسلمان اس کو چھوڑ چکے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے یہ بہت اچھا عمل ہے آج لوگ اس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین یاد رکھئے قرآن کا پڑھنے والا پڑھانے والا دنیا کی تمام تعلیمات میں سب سے افضل علم پڑھا رہا ہے سب سے اچھا علم پڑھا رہا ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی دیتا ہے اور یہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے سوچئے کتنا بڑا چانس میرے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم صرف تین حرف قرآن کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے تیس نیکیاں لکھتا ہے کوئی ہے دنیا میں جو اتنے سے انویسٹ پر اتنا بڑا نفع دینے والا تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گھرچہ دین میں صرف دس منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ جتنا موقع آپ کو ملتا ہے جتنا وقت آپ کو ملتا ہے پڑھئے لیکن ضرور پڑھئے روزانہ پڑھئے آج کا ہم اپنا دوسرا موضوع لیتے ہیں وہ ہے عمل کی فضیلت ناظرین عمل کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاہِ کہ یاد رکھو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل صلاح یعنی نماز ہے اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا يُحَافَضُ عَلَى الْوُضُوعِ إِلَّا مُؤْمِنُنُ کہ وضو کی حفاظت صرف اور صرف مومن لوگ کرتے ہیں ناظرین اس کا کیا مطلب ہے وضو کی حفاظت ہم کیسے کریں پیسہ وغیرہ ہوتا ہے تو ہم تجوری میں لوگ کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن وضو کی حفاظت ہم کیسے کریں تو محدثین نے کہا کہ وضو کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے ہر حال میں وضو کو وہ لازم پکڑے وہ سوئے تو وضو کی حالت میں وہ چلے پھرے تو وضو کی حالت میں وہ اگر مارکٹ میں جا رہا ہے تو وضو کی حالت میں وہ کہیں بھی جا رہا ہو وضو کی حالت میں اگر آدمی ہو اور اس کا وضو سنت کے مطابق ہو آج ہمارے پاس بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے وضو کرتے ہیں میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم جانے وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کریں اور اپنے وضو کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مومنوں کی علامت ہے ایسا کرنے والا مومن ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی وضو کو باقی رکھنے کی فضیلت اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہر منٹ میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے ہمارے لئے آئیڈیل ہے آج میں بات کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تجارت کی تجارت کا سفر جو آپ نے مکہ سے شام کی طرف کیا تھا آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان جاہلیت میں جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب لوگوں نے امین اور صادق کا دے دیا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ ہمیشہ امانت کی حفاظت کرتے تھے یہاں دا ان لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دے دیا تھا جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی یہ صفات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر کے شام روانہ کیا کہ آپ وہاں جائیں اور ہمارے مال کی تجارت کریں آپ نے حضرت ختیجہ کے ایک غلام میسرہ کو اپنے ساتھ لیا اور شام گئے وہاں پر آپ نے جو امانداری سے تجارت کی اس میں بہت زیادہ نفع اور فائدہ ہوا اور آپ کے اخلاق و عادات کو میسرہ نے دیکھا اور حضرت ختیجہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اسی بنیاد پر کیونکہ آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے آپ بلند و بالا اخلاق والے تھے تو ناظرین اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم تجارت کرے تو پوری امانداری کے ساتھ کرے اللہ تعالی اس میں برکت دیتا ہے ناظرین انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی